نمسکر ساتھیو آج ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان اے روشتیس کے بارے میں جی ہاں پاکستان اے روشتیس کا بولو گیا اس کا کیا مطلب ہے جی ہاں بلکل مطلب ہے ایسا کہ آپ نے کبھی بھی آپ کی زندگی میں ایسا سنا ہے ہاں ایسا ضرور ہے کہ جو لوگ ویجیٹ میں جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے وہ وہیں رہ جاتے ہیں ایڈیگل ہو جاتے ہیں وہ تو بہت سارے دیسوں اپنی ایڈیا کے لوگ بھی ہوتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے کیا پلین میں جو اے روشتیس ہوتی ہیں جو آپ کی سرویس دیتی ہیں فلائٹ کے اندر کیا وہ بھی فور ہو جاتی ہیں آپ نے کبھی سنا ہے ایسا کہ انڈیا کی اے روشتیس کھلانے دیس امریکہ میں یو ایسے یا پھر کرنیڈا سنگاپور کہیں پر بھی وہاں جاتے ہیں وہاں سے آگے نکل جاتے ہیں وہاں چھوڑ چھاڑ گے ایڈیگل طریقے سے کرنیڈا میں پرویس کر گئے جی ہاں ملیشیا کی اے روشتیس نے بتا دوں لگا تار دو دن سے دوسرا معاملہ آیا ہے آلانکہ یہ نیو سوری قرآنی ہو سکتی ہے لیکن آپ کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کیا اگر آپ پاکستانی لوگ بھائی ہمارے بھائی ہو آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں لیکن یہ کڑوی سچا ہی ہے کیا بیسٹی نہیں ہوتی دیس کی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دیس کی کوئی اے روشتیس جو کنیڈا پہنچی تھی فلائٹ میں ہوتل میں پہنچی ہوتل سے پھر واپس جب ان کی فلائٹ کا ٹائم ہوا تو فور ہو گئی یعنی واپس اور تو وہ بھی یہ سیوم نہیں ہو سکتا پہلے دین ایک ایلو سٹیس گائپ ہو گئی دوسرے دین فیرے گئے جو سٹیس گائپ ہو گئی اس کے بعد میں ایک لڑکا ہے وہ بھی گائپ ہو گیا تو بھائی کیا کریں ان کا بتائیہ بیسٹی تو ہوتی ہے نا اس سے پہلے فلائٹ پیا یہ جو پاکستان انٹرنیسل ایر لائنس ہے اس کو ملیشیا نے رینٹ کا جو لیس کرایا تھا اس کو نہیں دے پائے تو اس کو یا تریوں سے براوہ جبت کر لیا تھا اس کے بعد میں یہ میٹر ہو گیا تو یہ کیوں ہو رہا ایسا بیسٹی تو ہوتی ہے نا ٹیٹیل سے بات کریں گے ویڈیو چھوڑے لائک شیئر کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئکنون کر لیجئے فیس بک پیچ والے پیچ کو فولو کر کے رکھیں تاکہ ہر روز آپ کو کل دیشوں سے ریلیٹڈ ڈینڈی اپ ڈیڈ میں دی رہے تو چلیئے سروع کر لیتے ہیں ملیسیا میں آپ کو پتا ہے دنیا بر میں پاکستان ایر لائنس کی بیسٹی ہوئی تھی پاکستان کی بھی بیسٹی ہوئی تھی آپ کو سب کو پتائی ہے جی ہاں پی آئی ایر لائنس کی ایرو سٹیج دیکھتے ہیں پہلے بھاگی دوسرے دن ایک اور بھاگی چھوچنے کی بات ہے ٹورنٹو میں پاکستان ایر لائنس کی لینڈ کری تو اس میں ایرو سٹیج تھی جاہی کا بلوچ پول آپ پتہ ہوئی جی ہاں کنیڈا کے ٹورنٹو سے پہنچی تھی میمبر آپ کو پتا ہے جو اسٹاپ کے ہوتے ہیں وہ ہوتل چلے جاتے ہیں لیکن جیسے ان کی فلائٹ کا ٹائم ہوتا ہے تو سب ہوتل والے پہنچ جو بھی اسٹاپ تھے وہ پہنچ گئے لیکن جائدہ بلوچ نام کے ایرو سٹیج وہاں پہ نہیں پہنچی جی ہاں اس سے پہلے بھی ایک اور اسٹیج گائب ہو گئی تھی تو جیسے ایک رمزان گل نام کا ایک سٹیج جو بھاگ جاتے ہیں ان کا کیا دیکھنے کی سب لوگوں کی سپنا ہوتا ہے انڈیا میں بھی ایسے تھگی کیس آتے ہیں کنیڈا جانے کے چکر میں امریکہ جانے کے چکر میں یہ روشتے اسٹی ان کو سدھا بھانا مل جاتا ہے آپ کو پتا ہے جو لوگ لیگل طریقے سے نہیں جا پا رہے ہیں وہ یہ تو لوگ روز کنیڈا جاتے ہیں مطلب مہنے میں دس دن جاتے ہوگے فلائٹ میں تو ان کو تو بڑی ہے نا وہاں سے نکل گئے اب آگے بھئی امید یہ جتا جا رہے کہ کچھ دن بعد ہو سکتے ہیں گھڑکیاں سامنے آکے وہاں کنیڈا میں لیگل ناگریتہ کے لیے آویدن کر سکتی ہیں جی ایسا سننے میں آ رہا ہے کیونکہ وہاں جیسے یہ ہے تو آلیگل آویدن کر سکتی ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے ان کا سپنا کیا کنیڈا رکھیں اچھا پیسہ کمانا اچھی جندگی جینا بس یہ لکسے ہوتا ہے اور دارگیٹ ان کا اسی چکر میں بھاگے کہ میٹر شروعات کب ہوئی تھی پاکستان میں ستمبر 2020 میں پاکستان سرکار میں سنسد میں ایک بھلا سا ہوا تھا آپ سب کو بتائی ہوگا کہ پاکستان ایر لائنس کے جتنے بھی فلائٹ ہیں چالیس پرتیسط کے پاس خرجی ڈگری ہے جنہوں نے کوئی پرکشن نہیں لیا ان کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے چالیس ہزار گھنٹ ہے اس طرح سے پھر ان کو لائنسز ملتا ہے چالیس پرتیسط لائنسز خرجی ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اس کے بعد میں کافی سارے دیسوں نے پی آئی فلائٹ پر بین کر دیا تھا کہ ہمارے دیس میں آپ کے فلائٹ کے جو پائلیٹ ملت پانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ فرجی ہیں پتہ نہیں کہاں کیسے کرا دے دکت ہوتی ہے نا ڈگری فرجی لائسس فرجی تو ان کے چکر اس کے بعد میں یہ شروعات ہوا تھا اس کے بعد ملیشیا نے ان کا فلائٹ جبت کر لیا تھا بہت سارے دیسوں نے بھی ان کی فلائٹیں بین کر دی تھی جو کئی دیسوں میں تو ابھی بھی بین ہیں ان کے اوپر کاروائی بھی کی گئی موکد میں بھی درج کیے گئے کافی سارے لوگوں کو نوکری سے نکالا گیا اے ریسٹوس گرنیٹا بھاگ رہی ہیں مطلب یہ انٹرنیس رسطر پر بیشتی کا ماؤل بن رہا ہے تو بھائی یہ غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہی یہ دیس کی بیشتی ہوتی ہے لیکن کیا رائزو بھاگتا ہے وہ اتنا تھوڑی سوچتا ہے کہ ہماری انٹرنیسنل ڈیوز بن جائے گی ویدیسی لوگ ہمارا ویڈیو بنائیں گے ہمارے چاندکاری لوگوں سے شیئر کریں گے بلکل غلط ہے ایسا نہیں ہونا چیئے بس یہ اپریٹ آپ لوگوں سے شیئر کرنیتی ساتھی ویڈیو سے لگے تو لائک شیئر کریں ملتے نیکس ٹوڈیو مجھے جانگاری کے ساتھ جہیں جو